اس سمن آباد کے علاقے سے تاجر اغوا کر لیا گیا ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک میاں ساکب لطیف کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا آپ کو بتاتے چلے کہ تاجر کو اغوا ہوئے چودہ روز گزر گئے ہیں جبکہ پولیس سوراک لگانے میں ناکام ہے تاجر کے اغوا کا مقدمہ تھانا سمن آباد میں درچ کر لیا گیا تھا یہ کہنا ہے پولیس کا جبکہ مگری تاجر چھے مئی کو گھر سے گاڑی پر کام کے لیے نکلے یہ تھا ایف آئی آر کا مطن آپ کو بتاتے چلے کہ تاجر کی گاڑی نو مئی کو مل گئی مگر ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا تاجر کو ڈھونڈنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مقلب زاویوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک تاجر کا کوئی پتہ نہیں چل سکا البتہ ابھی تک ان سے کسی حوالے سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا آپ کو بتاتے چلے دیپارٹمنٹل سٹور کے مالک محمد ساکیب لطیف کو نامعلوم افراد نے اگواہ کیا چھے بھائی کو اگواہ کیا کیا تھا چودہ روز گزر چکے ہیں جبکہ اب تھی تک پولیس وراغ لگانے میں ناکام ہے تاجر کے اگواہ کا مقدمہ تھانا سمنا بات میں درج کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ نو مئی کو تاجر کی گاڑی تو مل گی تھی لیکن ابھی تک تاہال تاجر کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن تاجر نہیں مل جکا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائے کہ تاجر کے اہل خانہ سے تاوان کا ابھی تک کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ داور بڑھ سے جی داور بڑھ اس حوالے سے آگاہ کیچے گا یہ بالکل سمنا بات کے علاقے میں تاجر کے اگواہ کا جو معاملہ ہے دیپارٹمنٹ سٹور کا مالک جو ہے جس کا نام نیا ساکیب لطیف جو ہے اس کو نامعلوم افراد نے جو ہے وہ اگواہ کر لیا سراغ لگانے میں ناکام ہے تاجر کے اگواہ کا جو مقدمہ ہے وہ بھی تھانا سمنا بات میں جو ہے ڈرچ کر لیا گیا ہے وہی تاجر جو ہے وہ چھ مئی کو گھر سے گاڑی پر کام کی گھر سے نکلا تھا جس کو اگواہ کر لیا گیا تاجر کی جو گاڑی ہے وہ نو مئی نو مئی کو جو ہے وہ مل گئی لیکن تاجر کا تحال پتہ نہیں لگایا جا سکا تاجر کو دوننے کے لیے کوشش پولیس کا موقع بھی ہے کہ تاجر کو دوننے کے لیے کوششش جاری ہیں مختلف گازیوں سے جو ہے وہ مقدمے کی تحقیقات کی جاری ہیں لیکن تاجر کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ تحال جو ہے کسی قسم کی کاروائی نہیں کر رہی اور ہمارے ساتھ سال مٹھول سے کام لے رہی ہے جی دعور برد پتائیے گا کہ ابتدائی کاروائی میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جو بالکل ابھی تک پولیس کی قسم سے کسی بھی قسم کی کوئی پیش رکھ سامنے نہیں آئی جب بھی پولیس سے بات کی گئی پولیس کا یہی کہنا ہے کہ معاملے کی پیگات جاری ہیں اس معاملے کو جو ہے وہ مختلف گازیوں سے دیکھا جارہا ہے لیکن تحانی اس کیس میں کسی بھی قسم کی کوئی پیش رکھ جارہا ہے جی معاملے کو مختلف گازیوں سے دیکھا جارہا ہے دعور برد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ